بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجید سپیشل میں ایک بہت سپیشل ریسپ لے کر آئی ہوں ہیدرابادی دم کا گوشت یہ ہیدراباد میں شادیوں میں بننے والی ڈیشیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت خاص طریقہ سے بنائی جاتی ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیدرابادی دم کا گوشت بنانے کے لیے میں نے آلموسٹ ون کے جی چکن لیا ہے اس کو واش کر کے رکھ لیا ہے اس میں بہت خاص انڈویڈنٹ جاتے ہیں جیسے یہ بادام بارہ بادام کو لے کے رات کو میں نے بھگو دیا تھا صبح ان کا چھلکہ ریموف کر لیا ہے بارہ کاجو ہیں ٹو ٹیبل سپون پیساوا کھوپرہ ایک کھوپرے کے سلائسس لے لے ایک ٹیبل سپون بھر کر ہاف کپ فرائٹ انین ہیں تلیوی پیاز اور چار پانچ ہری مرچے ہیں سب چیزوں کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تھوڑے سے پانی کے ساتھ تو یہ دیکھیں تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیا ہے 3 слишком کی مارینیشن کرتے ہیں سب سے پہلے چکن میں پیسٹ ڈال دیں گے half cup ڈہی کو پھیٹ کے ڈال دیں گے ام مسالے ڈالیں گے 1 & half teaspoon salt ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈن ڈال لیے گا 2 teaspoon پیسی ہوئی لائل میچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈن ڈال لیے گا 1 teaspoon پیسی ہوئی کاری میچ 1 teaspoon ہلدی 2 teaspoon پیسا و دھنیا 1 تیسپون گرم مسالہ پورڈر 1 تیبل سپون جنجر گارڈک کا پیسٹ سابون گرم مسالہ 2 تیسپون کالا زیرہ 2 لونگ 3 چھوٹی لائچی 1 بڑی لائچی 1 ٹکڑا دارچینی کا تھوڑی کالی مرچ ہے یہ بھی ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا حردانیوں پودی نا واش کر کے باریک کٹ کر کے ڈال دیا ایک لیمن کو سکویز کر دیں گے جوز ڈال دیں گے اس کا تھوڑا سا فود کالا ڈال دیں یا زافران کو کرم دود میں بھگو کے تھوڑا سا وہ ڈال دیں بس ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس میں جو مسالے ڈالیں بہت ہی اچھی سے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی تیسٹی ہے چکن تیار ہوتا ہے اس کو میرینیٹ کر کے ایک دو گھنٹے یا اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے چار گھنٹے کے لیے رکھا تھا چار گھنٹے میں بہت ہی اچھا میرینیٹ ہو جائے گا چکن اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا کیونکہ یہ دم میں بنتا ہے تو اس لئے اس کی میرینیشن کا ٹائم اچھا ہونا چاہیے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب ایک پوٹ میں ہاف کپ آئل لیا ہے میں نے اور یہ میرینیٹڈ چکن ڈال دی ہے کوچش کریں ایسا پوٹ لے کہ جس پہ ایک پہ ایک چکن آئے سب اس طرح کر کے سیٹ کر کے کور کر کے پہلے ہائی فریم پہ جب اس میں سٹیم بن جائے تو بلکل لو فریم کر دیں گے کیونکہ یہ لو فریم پہ پکتا ہے دم کا مرگ ہے تو لو فریم پہ ہی پکے گا تو تھوڑی دیر ہو چکی دیکھیں وائل آ چکا ہے اب اس فریم کو بلکل دم والی آنچ کر دیں گے اور اسے پکائیں گے تو یہ تھوڑا دیر میں پکتا ہے بہت پیشن سے پکتا ہے لیکن بنتا یہ بہت زیادہ مزیدار ہے تو دیکھیں اس کو پکتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے 35 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ اچھا سا پک رہا ہے اس کا اپنا پانی ریلیز ہوا ہے دہی کا چکن کا اور میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے بس اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہوا ہیوی بوٹم پین نہیں ہے آپ کا مجھے ضرورت نہیں تھی ہیوی بوٹم پین تھا میرا تو بس اسی طرح یہ پکتا رہے گا سلو سلو فلیم پہ ہماری چکن کو پکتے ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے سوہ گھنٹہ ہو چکا ہے چکن بلکل گل چکا ہے بہت اچھا ملائی کی طرح چکن گل چکا ہے اور یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں لگا اس کی گریوی دیکھیں اس میں ہم نے تلیوی پیاس پیس کے جو ڈرائی فروٹس ڈالیں اور دہی ڈالائے اس سے بہت اچھا اس کا مسالہ بنا ہے بس یہ تھوڑا سا بھون جائے تو ہمارا دم کا چکن تیار ہے پھر آخر میں ہم اس میں اس موک دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے آئل بھی سیپریٹ ہونا شروع چکا ہے بس اب میں فلیم کو آف کر دوں گی ایک کوئلے کو میں نے جلانے رکھ دیا ہے کوئلے کا سموک دیا جاتا ہے اس میں جس اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے اور بہت دیٹیسٹی ہے دم کا مرخ تیار ہوتا ہے یہ ہیدر آباد کی سپیشلیٹی ہے جہاں شادیوں میں نظامی دم کا مرخ بنتا ہے بہت سپیشل ڈیش ہے دعوت سپیشل ڈیش ہے تو بس میں کوئلے کا سموک دے رہی ہوں اور یہ ہمارا دم کا مرخ تیار ہے بس اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزیدارے میں ہمیشہ اسے سپیشل دعوتوں میں بناتی ہوں اور سب اس کی ریسیپی مجھ سے پوچھ کے جاتے ہیں اور ابھی بھی کافی فرمائش آئی ویتیس ریسیپی کی کیونکہ میں نے جب سے چینل سٹارٹ کیا یہ ریسیپی نہیں دیتی تو اید سپیشل میں یہ ریسیپی دے رہی ہوں تو جن کی فرمائش ہیں ان کی فرمائش میں نے پوری کر دیئے کیونکہ جنہوں نے کھایا ہے اسے پتا ہے کہ یہ کتنی ٹیسٹی ریسیپی ہے تو ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیئے گا اور چینل پہ نائے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن کال کر دیئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو فوراں ملے یہ ٹیسٹی ہیدر آبادی دم کا گوش ضرور بنائے بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے کورما کڑاہی اچار گوش سب سے ہٹ کر یہ بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اپنی دعوتوں میں بنائیں مہمانوں کو خوش کریں راز سے ہی میری نیشن کر کے رکھ دیں اور صبح میں اس کو چڑھا دیں کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے بہت آسان طریقے سے بن جاتا ہے اور بہت خاص عالی ضائقہ ہوتا ہے تو بس اسے روٹی کے ساتھ میں کھا رہی ہوں یہ دیکھیں اور بہت زبدستے ہیں وہ تو آپ جب کھائیں گے بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی اچھی ہے ملتے ہیں گوش سب کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹل دین اللہ حافظ